Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri جو ماہرے لسانیات ہیں وہ اسے دراوڑی زبان ہی کنسیڈر کرتے ہیں اچھا بلوچستان میں جب انگریزوں نے جابرانہ تسلط حاصل کیا ایٹین فورٹی کی بات ہے تو انہوں نے جب انتظامی جو ہے سسٹمز جو تھے ان کو رن کرنے کی کوشش کی تو دے فگرڈ آوٹ کے زبانوں کا علم بہت ضروری ہے تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کو بہت فروق دیا کہ مقامی زبانیں بھی سیکھی جانے چاہئے تو ایٹین سیونٹی سیون میں انگریزوں کو براوی سکھانے کے لیے مولوی اللہ بخش نے ہینڈ بک آف دی براوی لینگویج شائع کی اور اسے اسی سال جو ہے پھر برائج بھی کیا گیا اور اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے مختلف کوششیں بھی کی گئیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پادری ڈی جی ایل نے براوی گرامر اور ڈکشنری پر مشتمل ایک کتاب لی اور اسی طرح نائنٹین ہنڈرڈ میں انگریزوں نے اپنی روز مرہ ضروریات کے پیش نظر براوی زبان کی اہمیت کو تسریم کر لیا اور یوں اسی سال ایجنٹ گورنر جنرل بلوچستان نے اپنے تمام ماتحت آفیسروں کے لیے براوی جاننے کو لازم قرار دیا اور اس کے لیے باقاعدہ امتحان کا بندوبست کیا گیا نائنٹین اور ٹو میں بگ ویتھروف نے الہباد سے ایک گائیڈ ٹو دی سٹی آف براوی شائع اور جب انگریزوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نائنٹین اور سکس میں لدھیانہ سے یوہنہ کا رومن رسم الخط میں براوی ترجمہ کیا اور پھر اگلے سال نائنٹین اور سیون میں یہ ترجمہ براوی رسم الخط میں شائع کیا گیا تو اب اس کے ریاکشن میں مکتبہ درخانی دھارڈر یہ بلوچستان میں ایک جگہ ہے وہاں سے انہوں نے یہ کام کیا کہ انگریزوں کی تبلیغ کے قلاف قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ براوی اور بلوچی میں اسلامی کتابوں کی شائع کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور یوں براوی کی پھر تین سو بارہ کتابیں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں جو ہیں وہ شائع کی گئیں اسی طرح نائنٹین اور سکس میں انگریزی حکومت نے اپنی فوج کے ملٹری افسران کے لیے بھی زبان کے امتحانات پاس کرنے کی شرط رکھی اور اس زبان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے ترقیب دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آفیسرز کو فورس کیا اور پھر اس کے انعامات بھی رکھے گئے کہ فوجی افسران کو دیر سو سے تین سو روپے تک انعام دیا جاتا تھا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی ہے اور نائنٹین اور سیون میں سر ڈینس برے کی کتاب دی براوی لینگویج شائع ہوئی اس کی پہلی جلد بلکہ کہہ سکتے ہیں شائع ہوئی اور نائنٹین تھرٹین میں لائف ہسٹری آف دی براوی یہ شائع ہوئی اور نائنٹین تھرٹی فور میں دو براوی لینگویج اس کی دوسری جلد چھپی اور اس طرح جو ہے اور مختلف کام اس زمن میں ہوتے رہے اچھا نائنٹین تھرٹی تھری میں مولانا محمد عمر دین پوری نے قائدہ براویہ کے نام سے ایک کتاب شائع کی اور نائنٹین ایٹی سکس میں براوی گرامر ماہ بول چال کے نام سے کتاب شائع کی گئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر اس پہ باقاعدہ کام ہوتا رہا اور مختلف لوگوں نے اس پر کام کیا مثال کے طور پہ اسیر عبدالقادر شہوانی نے ایک نائنٹین ایٹی فائیو میں جدید طرز پر ایک کتاب ترتیب دی جسے نائنٹین نائنٹی فور میں براوی خود سیکھئے کے نام سے بھی شائع کیا گیا تو براوی زبان کی قدامت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک بہت پرانی زبان ہے اور اکثر واہرین لسانیات نے اسے ایک دراوڑی زبان بتایا ہے یعنی ڈرویڈین لائنگویڈ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک برطانوی آفیسر ایچ پوٹنگر یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے براوی زبان کو بیرونی دنیا سے پہلی پہلی دفعہ متعارف کرایا انہوں نے ایٹین سکسٹین کی اپنی تصنیف ٹرابل ان سندھ اینڈ بلوچستان میں پہلی بار براوی زبان کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ کئی لسانی نمونے اور الفاظ بھی بطور مثال پیش کی کرسٹین لائسن نے ایٹین فورٹی ایٹ میں یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دراوڑی زبانوں کے گروہ تامل اور کنڈ میں کناڈ جو زبان ہے اور تیلگو ان سے بہت قریب ترین زبان ہے براوی زبان تو ان کے اس نظریہ کو بنیاد بنا کر پھر بعد کے جو ماہر لسانیات تھے جن میں سر ڈینس برے ہے بشپ کالڈویل ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے پھر جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے پھر اسی کو قبول کیا اور پھر اس کو ایک دراوڑی زبان کا اور ماہرین لسانیات کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ براوی دراوڑی زبانوں کی جانب مائل بھی ہے اور اس میں بہت سارے الفاظ ملتے بھی ہیں اور یہ اس کی جنوب مغربی شاق سے ہے اور اس سلسلے کی دو دیگر زبانوں مالٹو اور کرخ سے قریبی تعلق رکھتی تام براوی زبان کو دراوڑی قرار دینے والے محققین دو متزاد رائے رکھتے ہیں پہلی رائے کے مطابق براوی بھی تین ہزار سال قبل مسیح جنوب مغرب سے دیگر آریائی قبائل کے ساتھ برے صغیر میں آئی تو یہاں ایک رائے ہیں مگر اپنے دیگر ہم نسل لوگوں کی طرح جنوب مشرق کی طرف نہیں بڑھے بلکہ سراوان اور جھالاوان کے پہاڑی علاقوں میں مستقل طور پر بس گئے اور اپنے ہم زبان لوگوں سے قریباً آٹھ سو میل کے فاصلے پر رہنے لگے براویوں کے بارے میں دوسری رائے مارگ سٹائن نے نائنٹین تھرٹی ٹو میں قائم کی اس کا خیال ہے کہ شاہد قبل اس تاریخ دراوری آبادی کا ایک طبقہ اپنی اصل مرزبوم انڈیا سے جدا ہو کر اوپر کی جانب نقل مکانی کر کے ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گیا تو یہ دو رائے یہاں پر موجود ہیں لسانی طور پر ایک قدیم زبان ہونے کے باوجود براوی زبان کی عدبی تاریخ زیادہ قدیم نہیں ہے یوں تو ساتھویں صدی ہجری کے کچھ ایسے مختوتات ہمیں ملتے ہیں جو براوی زبان میں ہیں تاہم تدریسی زبان کے طور پر براوی زبان کو پہلی بار مکتبہ دارخانی دھاڑڑ کے علماء نے انیسویں صدی کے آخری دول سے میں کیسا میں نے آپ کو بتایا مروج کیا اور اس مدرسے میں باقیدگی سے زبان میں تدریس کا کام ہوا درس کا کام ہوا جو قریباً ایک صدی تک جاری اور ساری رہا دوسری جانب انگریزوں نے برے صغیر پر قبضے کے بعد اپنے افسروں کو یہاں کے مقامی زبانوں سے متعرف کرانے کے لیے مقامی لوگوں کی مدد سے براوی زبان سکھانے کے لیے چند کتب لکھائیں اور پھر اس کے اندر جو مشہور نام ہیں ان میں مولوی اللہ بخش ہیں اسی طرح میجر آرلیچ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو اب ماشاءاللہ براوی زبان کے اوپر باقیدگی کام ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے اور لنگویسٹکس کے بارے میں پتا چل رہا ہے تو اس کے اندر پھر لیکسکونز وغیرہ اور پھر اور اتنی ڈیٹیل میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ آنے والے دور میں اس پر اور بہت سارا کام ہوگا اینیوے یہاں پر مختصراً اس بات کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ براوی زبان جو ہے وہ اگر آپ لکھائی میں دیکھیں تو عربی اور فارسی کے اس کے اندر حروف موجود ہیں تو یوں کہلیں کہ اس کے جو حروف ابجد ہیں اس میں عربی فارسی اور اردو کے تمام حروف شامل ہیں جبکہ براوی زبان کا ایک اپنا حرف بھی ہے جسے وہ لام کے اوپر نہ تین نکتے بناتے ہیں سے کی طرح کے اور یہ جو آپ لکھتے ہیں نا براوی زبان کے الفبیٹس اس میں لام کے فوراں بعد یہ لٹر آتا ہے اس کے اوپر لام کے اوپر فا کی طرح کے اوپر ٹاپ پہ تین نکتے ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ تر براوی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو براوی زبان بولنے والے لوگ ہیں نا جنہوں اہل زبان لوگ ہیں وہی اس کی صحیح پرونانسیشن کر سکتے ہیں اور اردو بولنے والوں کی آسانی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی پرونانسیشن قریب قریب ایسی ہے جیسے لام اور رٹے کو آپ ملا کر لکھیں تو ملا کر بولیں تو اس سے ملتی جلتی اس کی آواز ہے لیکن اس کی صحیح ساؤنڈ صرف برو بھی نکال سکتے ہیں جو اہل زبان ہیں ان کے آن جو لیٹرز ہوتے ہیں الف ہے با ہے با کے فوراں بات پا نہیں آتا بلکہ با اور ہے کا مرکب با ہندی میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا کہ جتنی تھوڑی بہت سوچ بوچ مجھے ہندی کی ہے زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں رہے ہیں اردو بولی ہے اردو سیکھی ہے ہمیشہ اور باہر بھی اگر نکلے ہیں تو مغربی ممالک کی زبانیں سیکھی ہیں یا عربی سیکھی ہے تو سانسکریٹ یا اس کی کسی لائنگویج سے مجھے زیادہ تو نہیں رہا لیکن بارال کچھ تک کچھ ایکسپوزر رہا ہے گجراتی سے ہندی سے کچھ اور زبانوں سے تو برووی میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جیسے اردو میں ی ہوتا ہے برووی میں بھی ی ہوتا ہے جیسا ہمارے پر اردو میں یالہ باری کے لیے ی کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر ان کے ہاں سین ہے شین ہے قاع غین ہے قاف نہیں ہے فا ہے کاف ہے پھر اس طرح گاف ہے پھر لام ہے پھر وہ لام اوپر تین نکتے وہ ہے میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ویسی بارک تو اینیوے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو چھوٹ تھوڑی بہت انفرمیشن تو برووی زبان کے مطالق ہوئی گئی ہوگی تو اینیوے اس کے اوپر اور مزید تفصیلات اگر ملتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ وہ لیٹرز بتائے ہیں ان کے علاوہ بروہی زبان میں عربی اور فارسی کے مستامل الفاظ کے لئے بروہی زبان کی تحریروں میں عربی اور فارسی کے کچھ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ اب داخل ہو گئے مثال کے طور پر سا جس کو سے کہتے ہیں اردو میں حا یہ حلوے والا ذال صاد ضاد یا ضاد جسے اردو میں کہتے ہیں توے قو عربی میں طا کہتے ہیں اسی طرح عین اسی طرح قاف یہ بھی مستعمل ہو گئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکہ